تو پختون خواہ کے اندر ایک وول چینج آیا کہ سات سو پولیس والے مار چکے تھے جب دوزار تیرہ میں طالبان کے ٹائیکس پہ پولیس کا برا حال تھا یہاں لار نارڈر سیچویشن بری تھی اور صرف اور صرف میرے ڈاکٹرسی لار گئے انسٹیوشن نے بنائی پولیس کی کوئی انٹرفیرنس نہیں کی پانچ ہزار لوگوں کو ڈسپلنٹ پولیس والوں کو ڈسپلنٹ کیا نکالا گیا وہی آج کی پولیس سارا پاکستان آگے مثال دے رہے تو یہ ہے موڈل ایک جب قوم ترکی کرتی ہے اس قوم کے اداروں میں مارٹاکٹسی آ جاتی ہے اور پھر جو سیکنڈ چیز انہوں نے کیا تعلیم کے اوپر مجھے ہیتنی خوشی ہوئی کہ جو سارے رزانس آ رہے ہیں کہ پختون خواہ کے بہترین ایڈوکیشن میں رزانس ہیں سارے پاکستان میں تعریف کر رہے ہیں وہ کام کیا پختون خواہ میں جو شاید دنیا میں بڑے کم ملکوں نے کیا ہو جو کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے یہ سب سے اپورٹن چیز کیونکہ دو چیزیں تھریٹن کر رہے ہیں پاکستان کو گلوبل وارمنگ اور پولوشن یہ آگے بہت بڑے ایشیوز بننے لگے ہیں پہلا صوبہ ہے جس نے اپنی فیوٹر جنریشنز کا سوچا اگلے الیکشن کا نہیں سوچا اور ایک ارب درخت ہوگایا تین سالوں کے اندر جو ایک ایشیوز بننے لگے ہیں لیکن جو میں آج جو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی اور شرام آپ کو میں مبارک لیتا ہوں شہباز خان آپ کو مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ نے اینیشی کر دیا اور جو سیکٹری صاحب ہیں داؤن صاحب سیکٹری صاحب میں آپ کو اس کے بھی مبارک لیتا ہوں کہ ہمیں بات شروع میں کہتے دیکھیں جی بروکرسی کام نہیں کر بھی لیتی اگر آپ بروکرسی کو موٹیویٹ کریں تو وہی بروکرسی وہ کام کر سکتی ہے جو شاید پرائیوٹ سیکٹر نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بھی مبارک لیتا ہوں داؤن صاحب اب یہ دیکھیں یہ ہے کیا اب میں آپ سب کے لیے جو اب آ رہا ہوں فیوچر کے اوپر دیکھیں فیوچر یہ ہے پاکستان کا کہ ہم وہ خوشکسپل ملک ہیں جس میں دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے جو سب سے ینگ پاپلیشن وہ یمن میں ہے دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے یوت ہے اس ملک میں اور جو انجل جسے کہتے ہیں ایک معاشہ اوپر جاتا ہے وہ اس کی وائبرنسی ہوتی ہے یوت کی جو اس کو اوپر لے کے جاتا ہے تو ہمارے پاس یوت ہے ہمارے پاس ایک وہ ملک ہے جو پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ اس میں کتنا زیادہ اللہ نے کیا کیا چیزیں نہیں دی اس ملک میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس باری سوچا کہ ہم روزگار لوگوں کو کیسے دے سکتے کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک سٹیٹ کی ہے اپنے نوجوانوں کو روزگار دے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو یہ ٹورزم کے اندر کام کیا ریکارڈ ٹورزم وہی ہے اس پاری ایک پچھلے ایک سال میں پختون خواہ میں لیکن یہ کچھ نہیں ہے میں ہی آپ کو بتاؤں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو پٹینشن ہے پختون خواہ کا میں نے خود میں نے پرویرس فیٹر کو بتایا چار جگہ میں نے دیکھی ہیں ٹورزم کے لیے اور میں وہ پاکستانیوں جس نے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک اجل نہیں دیکھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرلت ہیں جو میں نے چار جگہ دیکھی ہیں جو انشاءاللہ اگلے سیزن ہم ٹورزم کے لیے کھولیں گے زبر تو ہم نے کبھی آپ سوچے کہ ابھی بھی ہمارے ووڈ ٹورز ریزورٹس ہیں جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے پاکستان بنائے ہم نے کچھ بنائے وہ تھوڑے سے وہ گلیات پر اندر اتنی ہر سال میرا یہ اور انشاءاللہ آپ سب کو بتائیں کہ یہ آپ کا اللہ نے جنرلت دیا آپ کو یہ ملک یہ اتنا خوبصورت ملک ہے میں مومن کرکٹ کرکٹ کھیلتا تھا باہر گرمیوں میں جب کرکٹ کے دن میں گرمیوں میں انگلین پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا سردیوں میں پاکستان تو مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ میں بچپن میں ساری بچپن میری گرمیوں پہاڑوں میں گزارتا تھا مجھے موقع نہیں ملا دیکھنے کہ یہ اور کتنی خوبصورت جگہ تھی تو وہ اب مجھے موقع ملا یہ پچھلی گرمیاں تو خاص طور پر موقع ملا کیونکہ ہمیں کچھ کرنے کوئی نہیں تھا جی آئی ٹی میں کیس سل رہا تھا وہ جی آئی ٹی میں وہ کبھی کوئی جو جی آئی ٹی میں سے بھاڑ رکلتا تھا تو ہمارا تو جب تک جی آئی ٹی تھا ہم تو کچھ کام تھا ہی نہیں گرمیوں میں تو میں باقی جگہ پہ میں نے دورے شروع کیے کیونکہ اور پھر شام کو آگے ٹک پہ دیکھتے تھے کہ جو کہ جی آئی ٹی سے بھاڑ رکلتا تھا اس کے سام لگتا تھا کہ جی آئی ٹی کے اندر ایک ہی ان کو ایک خوف زدہ کوئی چیز نظر آتی ہے بلا وہ عمران حامل کو نظر آتا تھا مجھے موقع ملا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ جب ہم یہ نئی جگہ کھولیں گے آپ کے لئے یہ ملک کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کیا آپ کو کوئی پاکستانی اور ہمارے شہروں میں لوگ کو پتا ہی نہیں پاکستان کا میں آپ کو بتاؤں جو ہم اتنا پیسہ ہمارے امیر لوگ خرش کرتے ہیں ہر سال گرمیوں میں باہر جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں ٹھنڈی جگہوں ان کو جب یہ پتا چلے گا آپ دیکھنا کہ جو باہر پاکستانی ہے وہ ادھر آیا کریں گے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کے پر تو میں اس کے آتا ہوں یہ جو انیشیٹیو لیا آپ نے شرام آپ نے اور آپ کی آئی ٹی ڈپارٹنگ میں دیکھیں یہ ہے وقت انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ریولوشن کا یہ وہ ٹائم آیا ہے کہ دنیا کی تاریخ پہ کبھی اتنی تیز انفرمیشن ٹریول نہیں کرتا جتنا آپ کرتا ہے صبح بار پڑھنے سے پہلے شام تاکہ لوگوں کو ساری خبریں پتا چال جاتی ایک آپ بٹن دباتے ہیں ایک ایشیو وائرل ہو جاتا ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے کہ کسی کو جو بھی تھوڑی سی میند کرے تو اس کو ضرورت نہیں کہ اس کو نوکریاں ڈھونڈے سڑکوں کے اوپر گرمی میں کام کرے آپ اتنی تیزی سے آپ اپنے سیلف امپلائی خود امپلائیمنٹ گرم سکتے ہیں خواتین ہماری روایتیں ہیں ہمارا کلچر ہے نہیں بھائی جا سکتی ہیں اب ایسی ان کے پاس اپورچنیٹیز ہیں کہ گھروں کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے گھر کے لیے پیسہ بھی کما سکتی ہیں اپنے بچوں کا دھیان رکھ سکتی ہیں فیملیز کا دھیان رکھ سکتی ہیں یہ کبھی پہلے ایسے موٹر نہیں دے اور جو امپلائیمنٹ سب سے امپورٹن چیز میں پھر اس کے پر آتا ہوں دیکھیں اس سے بڑی چیز دیں کہ جب ایک گھر کے اندر ماں باپ محنت کریں بچوں کو پڑھائیں اور ان کے بچے نوجوان بے روزگا رہے ہیں اس سے کوئی پوری اس گھر کے اندر عذاب نہیں ہوتا میں یہ بار بار ایک بڑی تکلیف تھے لوگوں کو یہ انسلنٹ بتاتا ہوں یہ چند مہینے پہلے کہ باپ اس کا میرے خیال میں گمن سرون تھا محمد اقبال تو اس کے گھر میں اس کا بیٹا میں روزگار تھا بڑی کوشش کی اس نے اس کو روزگار نہ ملے اس نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ جی میں اس کو اپنی جگہ پر رکھوا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ایک کنڈیشن پہ وہ بچہ بچے کو نوکری ملے گی آپ کے بیٹے کو کہ اگر آپ نوکری کرتے کرتے مر جائے رولز یہ کہتے ہیں اس نے چھت پہ چڑھ کے خودکشی کر دی تاکہ بچے کو نوکری مل جائے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی بیٹے کو بے روزگار دیکھتے ہوئے اور بے روزگاری میں کئی بچے نوجوان منشیات پہ چلتے ہیں جرد پہ چلے جاتے ہیں کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں بچوں کو تو سخت سے امپورٹن جو جو ایک ریاست کی ذبہ داری ہے وہ اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا اور جو بھی پرویس خطب نے بات کی فلائی ریاست کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی دنیا کی پہلی فلائی ریاست تھی جہاں ریاست نے یہ سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی کمزور طبقے کی مدد کرنا بیواؤں کی معذوروں کی معذوروں کی پہلی دفعہ ریاست نے بڑھوں کی پینشنز آپ کو پتا ہے مدینہ کی ریاست میں اجاد ہوئی تھی اسے پہلے پینشن کا کونسٹ بھی نہیں تھا بیواؤں غریبوں کی یہ عظیم کونسٹ تھا فلائی ریاست کا ایک عظیم کونسٹ ہے یہ ہمارا ملک بنا تھا آپ سب کو پتا ہونا چاہیے مشن سٹیٹمنٹ پاکستان کی دی کہ یہ اسلامی فلائی ریاست بنے گی اور جو یہ ریاست ہے فلائی ریاست تو دور کی بات ہے چھوٹے سے طبقے کا ملک ہے تعلیم ہے تو چھوٹے سے طبقے کو روزگار ہے تو ان کی سپارشی ان کے تھوڑے سے لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن اور محدود لوگوں کو ملتی ہے اپرچونٹیز نہیں ملتی لوگ یہاں سے بچارے جس کنڈیشن میں باہر روزگار لینے جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ جو پاکستانیوں سے باہر ہوتا ہے بچارے اور راستے میں کئی مر جاتے ہیں ان سے جیلوں میں کوئی آٹھ ہزار پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوئے باہر ہیں صرف اس یہ کہ ہم اپنے ملک میں ان کو روزگار نہیں دے سکیں اور دو دو سال تک کئی دفعہ لوگ نوکری کرنے باہر جا رہے ہیں ان کے بیوی بچے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے ماں باپ تک کیا گزر رہی ہے خاندان تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ روزگار کے لیے لوگ باہر بچارے کوئی میڈلیز میں جا رہا ہے دبائی اور ان سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہاں ہرا پاسپورٹ دے کے اور نو گیارہ کے بعد اور جو بچاروں کے پر مشکلات کا سابنا کرنا پڑا تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک میں روزگار دے سکتے ہیں یہ سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج ہے اور یہ جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک زبردست انیشیٹیو ہے اور یہ چالیس نزار آپ ہے اور انشاءاللہ یہ جب تحریک انصاف ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے آئے گئے بھی پاری تو یہ اسے لاکھوں کو میں آپ کو اور دوسری اپارٹ پڑا تھا نمل یونیورسٹی میرا جو جنون ہے نا وہ ہے تعلیم ہم نے نمل یونیورسٹی بنائیں پہلی دھیار کے اندر ایک یونیورسٹی ٹیکٹیکل ایڈکیشن کی ڈگریز تھیں جو یہ آپ کو ٹیکٹیکل آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹیکٹیکل ایڈکیشن ہے اس تعلیم کا فائدہ کیا جب آپ پڑھ کے بے روزگار کھڑ رہے ہیں تو ٹیکٹیکل ایڈکیشن کی ہم نے نمل یونیورسٹی بنائی آپ کو حیرت ہوگی اسم کے کہ بریڈفرڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لیتے ہیں جہاں میں چانسلر تھا اس سے افیلیٹڈ ہے بریڈفرڈ یونیورسٹی میں بارہ یا تیرہ یا چودہ پسٹ لوگوں کو فرسٹ ڈیویجنز ملتی ہیں نمل یونیورسٹی میں جہاں تقریباً اسی فیصد بچے اردو میڈیم سکولوں سے آتے ہیں پہلے ان کو انگلیش پڑھاتے ہیں پھر کورس کرواتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اور غریب ترین نائنٹی پسٹ سکولرشپ میں ہیں غریب گھرانوں کے بچے آپ کو پتا ہے کہ بریڈفرڈ میں تیرہ چودہ پسٹ بچوں کو فرسٹ ڈیویجنز ملتی ہیں اور اس باری نمر یونیورسٹی میں پچ پچ فیصد بچوں نے فرسٹ ڈیویجنز دیئے ہیں اور پچانویں فیصد کو جیسی ڈگریز بلی نوکریم مل گئی پچانویں فیصد کو نوکریم مل گئی تو ہم نے مل گئی تو ہم نے